سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے بغیر نکاح کے کسی مرد سے تعلق قائم کیا اس کو حمل ہو گیا گھر والوں کو پتا چلا دونوں کی شادی کرا دی اس نکاح کا کیا حکم ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے کسی لڑکے سے تعلق قائم کیا دونوں پیار محبت جو بھی کہتے ہیں اس میں فسے اور پھر اس چکر میں دونوں نے زنہ کیا باقاعدہ لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے زنہ کیا اس زنہ کے نتیجے میں یہ لڑکی اس لڑکے کے بچے کی ماں بن گئے اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا بعد میں اب لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلا تو لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے سے یا لڑکے کے گھر والوں سے بات چیت کر کے بھئی یہ تیہ کیا کہ دونوں بچوں سے گلتی ہو گئی ہے اب کیا کرتے ہیں دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں اب پیٹ میں بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس عورت کا نکاح ہوتا ہے اس لڑکے کے ساتھ دونوں شادی کرتے ہیں اور ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے سماج میں ایسی ایک دو مثال نہیں بہت ساری مثال ہیں ایک لڑکی کے ساتھ زنکاری کیا آتی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ تو شادی نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شادی جائز ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی اگر حمل سے ہے تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی عورت ہو شادی شدہ عورت ہو یا زانیا عورت ہو جب تک اس کے پیٹ میں بچہ ہے بچہ ہو نہیں جاتا تب تک اس عورت سے کوئی شادی کریں نہیں سکتا چاہے یہ بچے والی عورت کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی شکل میں ہو مثال کے طور پر ایک شکل ہی ہو سکتی کہ آدمی کی بیوی تھی طلاق دے دیا طلاق دیا پیٹ میں بچہ تھا تو اب یہ عورت تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے ولادت ہی اس کی عدت ہے یا ایسے ہی ایک آدمی کی بیوی تھی اور آدمی مر گیا اور جب وہ مرا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی حمل سے تھی اب اس کے مرنے کے بعد اس کی اس بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک عورت نے زناکاری کیا بدکاری کیا اور بدکاری کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ ٹھائے گیا تو اب اس عورت سے بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ بچہ جن نہ دے اسلامی حکومت ہو تو معاملہ ہی الگ ہوگا بات ہو رہی ہے کہ اگر اسلامی قانون نہ ہو تو پھر اس عورت کا کیا بنے گا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے جب تک اس کا بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے تب تک کوئی شادی نہیں کر سکتا اس کی دلیل اس کی دلیل ہے سنن نبی دعوت کی حدیث بہت ساری روایتیں ہیں لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث عمبر دو ہجار ایک سو اٹھاون سنن نبی دعوت حدیث عمبر دو ہجار ایک سو اٹھاون اس میں روایف بن ثابت الانساری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحلو لمرئن يؤمنو باللہ والیوم الآخر ان يسقی ماءہ زرع غیره کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے ایسقی ماءہو کہ وہ اپنا پانی استعمال کرے زرع غیر ہی کسی اور کی کھیتی میں اور آگے راوی کہتے ہیں یعنی اتیان الحبال مراد یہ ہے کہ جو حاملہ عورتیں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا تو اگر عورت حمل سے ہے تو وہ کسی اور کا مسئلہ ہے کسی اور کا بچہ ہے یعنی اس عورت کا رہم ایک کھیت ہے اس کھیت میں کسی اور کی پیداوار ہو رہے ہیں اب اس بیچ میں کوئی دوسرا اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں رکھ سکتا یہ اس حدیث میں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے جیسا کیراب یہ حدیث نے آگے وضاحت کر دیا اتیان الحبالہ یعنی جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی ان سے شادی نہیں ہو سکتی تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عورت جب تک حمل سے ہے تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی اس لئے جو عورتیں بھی یہ غلط کام کرتی ہیں بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ دین کا مسئلہ نہیں جانتی بہت ساری لڑکیاں وہ اتنا اعتماد رکھتی ہیں لڑکے پہ کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا بچہ ہوا ہم شادی کر لے گئے لیکن ان بےوقوف عورتوں کو کون بتائے کہ اگر بچہ ٹھہر گیا تو شادی کرنا حرام ہے ناجائز اجت تک کی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور صرف مسئلہ یہ نہیں ہے یہ شادی نہیں کر سکتے مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بچہ ہوگا پیدا ہوگا یہ بچہ ناجائز بچہ شمار ہوگا اگر لوگوں سے معاملہ چھپا کے شادی کر بھی لیا ان لوگوں نے غیر سر اشادی ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز شمار ہوگا اور صرف ناجائز شمار نہیں ہوگا بلکہ جب کل کو یہ آدمی مرے گا تو اس کی جائداد میں اس کا حصہ بھی نہیں بنے گا چنانچہ ایک روایت ہے سنان ترمیزی کی حدیث امبت دو ہجار ایک سو تیرہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ جس شخص نے بھی کسی آزاد یا لوڈی عورت کے ساتھ زینہ کیا فَلْ وَلَدُ وَلَدُ زِنَ لَا يَرِسُ وَلَا يُورَس تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ زینہ کا بچہ ہوگا ناجائز بچہ ہوگا یہ بچہ لا يَرِس نا تو وارث ہوگا وَلَا يُورَس نہ اس کا کوئی وارث ہوگا یعنی ناجائز طریقے سے جو بچہ پیدا ہوا یہ بچہ اس کا وارث نہیں ہوگا جس کا وہ خون ہے حالانکہ اس کا خون ہے لیکن وارث نہیں ہوگا کیونکہ نصب ثابت نہیں ہوگا اسی طرح یہ بچہ بھی اگر مر جائے یعنی بڑا ہو کے کما کے بہت ساری جہادات بنا کے مر جائے تو اس کی پراپرٹی میں اس کا جو باپ ہے ناجائز باپ ہے وہ حصہ نہیں پاسکتا ہے تو ایسے بچے اصل میں ماں سے جوڑے جاتے ہیں باپ سے نہیں ماں کے بچے کلے آتے ہیں اور ماں اگر مر گئی اس کے پاس کچھ ہے تو حصہ بھی ملتا ہے یسے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں لیان کا مسئلہ ہے کہ آپ صاحب نے جو لیان کرایا تھا میاں بیوی میں تو پھر ان دوں کو الگ کر دیا تھا وہاں مسئلہ یہی تھا کہ زنا کی تعمت لگی تھی تو جب میاں بیوی کو الگ کیا تو بچے کو شوہر کے حوالے نہیں کیا نہ یہ کہا کہ بچہ شوہر کا ہوگا بلکہ ماں کو دے دیا اور کہا یہ بچہ ماں کا ہوگا اسی کی طرح منصوب ہوگا اس کا بیٹا مانا جائے گا اور وراثت کا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ جڑے گا لیکن باپ کے ساتھ نہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو عورتیں بھی اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ دھیان رکھیں اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں کی شادیاں اس طرح کراتے ہیں ایسے کیسے میں وہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں ایک بات یہ کہ ایسی شادی جائز نہیں ہے اگر لڑکی حاملہ ہوگی تو اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اگر صرف زنا کیا ہوتا بچہ نہیں ہوتا پیٹ میں پھر توبہ عبا کر کے شادی کرتے کوئی مسئلہ نہیں شادی کر سکتے تھے لیکن ابھی وہ پیٹ میں بچہ آگیا ابھی شادی نہیں کر سکتے ہاں بچہ باہر آئے گا بچہ پیدا ہوگا پھر یہ توبہ کرے گی اس سے شادی کر سکتے لیکن جب تک پیٹ میں بچہ شادی نہیں ہے یہ پہلی چیز اگر پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا شادی نہیں کر سکتے دوسری بات ہے کہ یہ بچہ ویراست سے کڑیاتا ہے اپنے اس باپ کا جو کی حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن اس کا خون ہے اس کے مال میں یہ وارش نہیں ہوتا نہ اس بچے کے مال میں اس کا باپ وارش ہوتا ہے تو بہرحال جو اصل سوال ہے میں نے ساری چیزوں کی وضاعت آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ ایسی شادی نہیں ہو سکتی ایسی شادی ناجائز اور حرام ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں